دیکھتے ہیں اگلہ سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام محمد عطیق اللہ انساری ہے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی دندار سخص انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لئے لوگ دور دور سے آیا کرتے ہیں تو کیا کہاں تک دور جتے ہیں اور یہی کہ کوئی اور انتقال ہو جاتا ہے جو نامی نہیں رہتا ہے تو بہت کم آتے ہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا تو لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لئے یہ کہاں تک سئی ہے دیکھیں اس میں کوئی عیب کی بات نہیں بہت اچھی بات ہے نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے اور احادیث میں اس کے لئے ترغیب بھی ملتی ہے بلکہ ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جنازے میں زیادہ لوگ ہوں گے تو معیت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے بہت سارے اہل توحید اگر اس کے لئے دعا کرتے ہیں جنازے میں شرکت کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے جہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لئے وہ آ سکتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے اور نہ ان پر کوئی عیب لگائے جا سکتا ہے کہ ایسا وہ غلط کر رہے ہیں تو کسی بھی جنازے میں اگر دو دراز سے لوگ آ رہے ہیں سواب کی نیت سے اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے باقی اس کے بعد جو آپ نے کہا ہے کہ کوئی چھوٹا مٹا آدمی فوت ہوتا ہے تو لوگ اس کے جنازے میں بھیڑ نہیں لگاتے ہیں بہت زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں تو یہاں پہ دو باتیں کہی جا سکتی ہیں ایک تو یہ کہ اصل میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا ہے کون مرنے والے کی وہ حیثیت نہیں تھی دنیا میں کچھ ایسے کام کرے کہ نہیں گیا وہ کہ بہت زیادہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوں اس لئے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بہت اچھا کام نہیں کیا یا غلط کام کرتا تھا لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اس کے جنازے میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے اس کی موت پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہ مر گیا تو اس میں صرف لوگ ذمہ دار نہیں وہ خود ذمہ دار ہے یہ ذہن میں رکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو اور اس کے جنازے میں لوگ نہیں آ رہے ہوں تو ہم لوگوں پر برسنا شروع ہو جائیں کہ سب کے جنازے میں آتے ہیں اس کے جنازے میں کیوں نہیں آتے ہیں ایسا بولنے سے پہلے ایک بار اسے بھی دیکھنے کہ بندہ ہے کون اس کا کردار کیسا تھا اس کا کریٹر کیسا تھا اس نے دنیا کو کیا دیا آپ دیکھیں ایک عالم ہوتا ہے پوری دنیا میں علم فیلاتا ہے پوری دنیا کی لوگ اس کو جانتے ہیں اس کے علم سے جانتے ہیں ظاہر ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ ساری لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جن سے اس کو فائدہ پہنچ رہا تھا لیکن ایک عام آدمی جو عالم نہیں ہے اور جو لوگوں کی بھلائی کے لئے ایسا کچھ کام نہیں کرتا تھا تو کیوں آئیں گے لوگ اس کے جنازے میں جو لوگ اس کو جانتے تھے وہی آئیں گے جو صرف سے جانتے ہی نہیں وہ کیسے آئیں گے اس کے جنازے میں تو یہ پہلی بات ہے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ جمع نہیں ہو رہے تو صرف ان کی کوتہ ہی نہیں ہے بلکہ اس شخص کا اپنا اخلاق اس کا اپنا میار اور اس کی اپنی زندگی بھی تیع کرتی ہے کہ اس نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے کیا کیا اپنی زندگی میں کہ لوگ اس کے جنازے میں نہیں آ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی اچھا آدمی تھا اچھا کام کرتا تھا اور لوگ سب جانتے تھے اس کو وہ فوت ہو گیا ہے تو واقعی اس کے جنازے میں لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے لوگوں کو سستی نہیں کرنی چاہیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہیں چند لوگ ہی آئے تو کافی ہے لیکن اور لوگوں کو بھی ترغیب دینا چاہیے کہ آپ آئیں جنازے میں شریک ہوں لوگوں کو سستی نہیں کرنا چاہیے یہ سوٹنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر حق ہے کہ جنازے میں شریک ہو اگر ہم اس کے جنازے میں نہیں گئے یہ سوٹنا چاہیے کہ اگر ہم اس کے جنازے میں نہیں جاتے ہیں تو اگر ہمارا جنازہ کل اٹھتا ہے اور ہمارے جنازے میں بھی لوگ یہی سوچیں اور نہ آئیں تو کیا معاملہ ہوگا اس لئے یہ سوچ کر کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے ہمیں بھی لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے ہم جب زندہ ہوں ہم خود لوگوں کے جنازے میں شرکت کریں اور لوگوں کو ابھاریں کہ آپ بھی جنازے میں آؤ لیکن ان سب کے باوجود اگر کوئی جنازے میں شرکت نہیں کرتا ہے تو ہم اس کو گنے گار نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے لاشٹ میں یہ کہہ لیجئے غالی کا فضل اللہ یوتی ہی میشہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نماز دے تو کوشش کریں ہم اپنا کردار ایسا بنائیں ہم اپنا عمل ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے جنازوں میں شرکت کریں امام احمد رحم اللہ کے تعلق سے ایک قول منصوب ہے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم کون ہیں ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم کون ہیں تو خود ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ ہمارے جنازے میں شرکت کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں وضاحت تھی امید ہے کہ بعد آپ کے لئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی